جے ہند جے بھارت دوستو آج ایک ویسیس ٹوپک پہ بات کریں گے اور وہ ٹوپک ہے بھارت اور چین کی سیما کو لے کر اور وہاں اتپن ہونے والے ویواد کو لے کر آپ نے دیکھا ہے حالی میں بھارت اور چین کی سیما پر ایک تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ بھارتی سینہ کے ایک ٹکڑی اور چین کی سینہ کے ساتھ بھیڑ گئی جس میں ہمارے دیس کی ایکتا اکھنٹا اور سمپربھوتا کی رکشہ کرتے ہوئے لگ بھگ بیس سینک ہیں انہوں نے اپنا بلیدان دیا ہم ان کو نمن کرتے ہیں دوستو آئیے بات کرتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے پر بات کرتے ہیں کہ بھارت اور چین کی سیما کیا ہے تو یہاں پر دیکھو گے دوستو یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ بھارت اور چین کے مدد انٹرنیسنل باؤنڈری ہے جو تین باغوں میں بٹی ہوئی ہے کلیر ایک تو جمہو کسمیر ادھر یہ دیکھو گے لدہ کا چھتر آ گیا ہے ہماتچل پردیس اترا کھنڈ ایک بیچ میں یہ چھتر سکم کا بیچ میں بھوٹان آ گیا اس کے بعد یہ اروناتچل پردیس دوستو بھارت اور چین کے مدد یہ میں اس سمیں کی بات کروں کیونکہ یہ سمجھوتا اس سیما کا انیس سو چودہ میں ہوا تھا تب یہاں پر اسے سکم ایک اپنے آپ میں الگ چھتر تھا تو بھارت اور سکم کے مدد اور اس میں بھارت پر بھی برٹیس سامراجی کا عدی کار تھا تو میں کہوں کی برٹیس بھارت اور سکم کے مدد ایک سمجھوتا ہوا تھا انیس سو چودہ میں جس کے تحت اس سیما کا نردارن کیا تھا اور یہ سملہ سمجھوتا ہوا تھا جسے چین ورطمان میں ماننے سے انکار کرتا ہے اور اس سیما کا نام میک مہن ریکھا ہے سر ہینری میک مہن جنہوں نے اس سیما کا نردارن کرنے میں اپنا ویسے سی یگدان دیا تھا انہی کے نام پر اس سیما کا نام میک مہن ریکھا رکھا گیا جس کی لمبائی چونتیس سو اٹھاسے کیلومیٹر ہے چونتیس سو اٹھاسے کیلومیٹر تین چھوٹے چھوٹے پارٹوں میں بٹی ہوئی ہے اب دیکھو دوستو فیلحال جو مدہ گرمائی ہوا ہے وہ مدہ ہے گلوان گھاٹی کونسی گلوان گھاٹی تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ گلوان گھاٹی کہاں ہے تو آپ کے دماغ میں انتی ہے کہ لڈاک چھتر میں لڈاک چھتر میں اکسائی چین اکسائی چین کے پاس اب دیکھو دوستو سنو دیان سے یہ ایک ندی گئی پورا بات سمجھنا اور اس کے بعد اس پہ اپنے ایک نسکس پہ یہ گئی شوک ندی کونسی ندی شوک ندی یہ شوک ندی ہے یہ سندو کی سائق ندی ہے اور اس شوک ندی کی ایک سائق ندی ہے یہ گلوان ندی اور گلوان ندی جس گھاٹی سے ہو کر بھارت میں پرویز کر رہی ہے یہ ہے گلوان گھاٹی گلوان گھاٹی ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اس گلوان گھاٹی میں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جس کا نام ہے پی پی فورٹین پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ یا پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین اس پی پی فورٹین پوائنٹ پر یہاں پر یہ ابھی ایک جنگی محول بنا ہے سنگرس ہوا تھا جس میں ہمارے دیس کے بیس سینک سیدی ہیں تو کون سے پوائنٹ پر وہاں پی پی فورٹین پوائنٹ پر ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو ماملہ کیا تھا دھیان سے سنو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سنگرس آپ نے دیکھا ہے اس میں گولیاں نہیں چلی باٹھے لاتھی ڈنڈے سریے آدھی کا پریوگی کیا گیا کیونکہ بھارت اور چین کی جو یہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس پر فرنٹ لائن کے جو شینک ہوتے ہیں چیز وہ انڈین ہو چینیز ہو وہ اتھیار نہیں رکھتے یدی بہت بڑا رینگ کا کوئی ادھیکاری جاتا ہے تو وہ اتھیار ضرور رکھ سکتا ہے لیکن اس کے اتھیار جو بھی ہوگا اس کے پاس گن ہوگی پسٹل ہوگی اس کی نو کمیسہ کدھر رہے گی جمین کی اور نیچے کی طرف رکھ کے جانا ہوتا ہے یعنی کی اپنے اتھیار کو جھکا کے اس لیے سامانے یہاں پر ادھیکاری بھی اتھیاروں کا اپیوگ نہیں کرتے لے کے نہیں جاتے ہیں یہ سمجھوتا اٹل بیہاری واجبی کے ساسنکال میں ہوا تھا کی فرنٹ لائن سمجھوتا ہے وہ اتھیار نہیں لگیں گے تو دیکھئے دوستو معاملہ کیا ہے یہ ہیٹ بیس چین کا سمجھوتا ہے سمجھوتا ہے ہیٹ بیس چین کا انتیم سمجھوتا ہے اسے لے سی کے تاس لے سی دیکھو ایک لے سی اور ایک لے سی چین کے ساتھ سیما ہے اسے پر کیا کہتے ہیں لے سی لائن آف ایکچول کنٹرول واسطوی کے نیانترن ریکھا اور لے سی جو پاکستان کے ساتھ ہے لائن آف کنٹرول کلر تو لے سی پر یہاں پر یہ دیکھو لے سی ہے اب اپنا جو انتیم سینک اڈہ ہے وہ ہے لے ہمے کہاں پر ہے لے ہمے اب دوستو دیکھو کیا ہے ماجرہ سمجھنا یہ بھارت کی ایک سڑک ہے دربک شوک روڈ یا ڈی ایس ڈی بیو روڈ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس لے سے ہمارے سینک وہ سڑک سے ہوتے وے اور پیٹرول لنگ کے لیے جاتے ہیں بیچ میں شوک ندی آ جاتی ہے جو ہمارے بھارتی چھتر میں ہے اب اس شوک ندی سے ادھر پیٹرول لنگ کے لیے وہ پی پی پورٹین یہ جو پوائنٹ ہے جو گلوان گھاٹی میں یہاں تک سینک جاتے ہیں یہاں تک ادھر چائدنا کے سینک بھی ہیٹ ویس جو ان کا ہیٹان بیس یہ پوائنٹ ہے یہاں پر یہ سینک اڈا یہاں سے لے کر اور پیٹرول لنگ کے لیے یہ بھی لسی تک لسی تک آتے ہیں دونوں طرف کے سینک آتے تھے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن بس وہ پیٹرول لنگ کر کے اور واپس چلے جاتے دونوں یہاں پر کسی طرح کے کوئی استھائی بینکر نہیں بنا رکھے کوئی استھائی سینک اڈا نہیں ہے نہ ہی یہاں پر سینک لمبے سمیت رکھ سکتے ہیں وہ پیٹرول لنگ کر کے واپس دونوں طرف سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن دیکھو دوستو یہ جو سڑک ہے ڈی ایس بیڈیو اس روڈ سے اور پی پی پوٹن پوئنٹ کی طرف آنے کے لیے بھارت نے اس شوک ندی پر پول بنایا جو ہمارے چھتر میں ہے اور ہمیں بنانے کا پون ادھکار ہے چین نے اس کا ویرود کیا ہمارے چھتر میں ہے پھر بھی اس نے ویرود کیا کیونکہ اس کی نتیاں ہی کچھ سیما اور چھتر پر ایسی رہی ہے دوا بنانے کی لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پر یہ پول بنایا جب ہم نے یہ پول بنایا تو چینی سینہ نے بھی اپنی جو مانسکتہ کو درسات تیویے جو ان کی مانسکتہ رہی ہے اور انہوں نے اس گلوان گھاٹی میں اس تھائی بینکر بنا لیے اور سینکوں کو ٹھہرانے کے لیے وہاں پر انہوں نے تمبو لگا لیے تو یہاں پر جب اس تھائی روپ سے چینی سینہ نے رکنا شروع کیا تو بھارت نے اس کا کیا ویرود کیا کہ آپ کے سینک یہاں رہ نہیں سکتے ہیں لے سی کے اوپر اور یہ تین چار مینے پر یہ سمجھوتا ہوا یا میں کہوں کہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ نرنے لیا گیا کہ چائنا ہے وہ یہاں سے اپنے سینک ہٹا لے گا ہٹانے کے بعد وہ پیچھے واپس چلے جائیں گے لیکن پندرہ جون تک انہوں نے یہاں سینک نہیں اٹائے اور پھر بھارتی سینک ٹکڑی یہاں پر پیٹرولنگ کے لیے گئی تھی سنت سنت سبابو کے نیتر تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے چینی سینک نہیں اٹے ہیں تو انہوں نے وہاں پر ان کا ویروت کیا تو چینی چینک تھے وہ تیس میں آکر بھارتیوں کے اوپر آکرمن کر دیا یہ سنگرس ہوا اور اس سنگرس میں دونوں پکسوں کو نقصان ہوا جیسا کی اپن ستروں سے اپن کو جو سوچنا مل دی اس آدھار پر بات کریں تو لگ بھگ بیس بھارت کے سینک سید ہوئے ہیں اور پیتالیس یا اس سے ادھک چینی سینک گھائل ہوئے ہیں اور نقصان دونوں کو اٹھانا پڑتا ہے تو یہ سارا مودہ تھا جو انہوں نے کیا ہے حالانکہ چائنا کی مانسکتہ رہی ہے سامراج وادی نیتی کی اور وہ نہ تو اس میک مہن ریکہ کو واسطو کی ریکہ مانتا ہے اور پر 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 سمیں میں آپ دیکھ رہے تھے ارون لیکن ورطمان میں یہ اشتتی نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا انیس سو باس سٹھ میں بار اور چین کے مدھے یدے ہو چکا ہے اس کے بعد ایک سنگرس جو یہاں پر یہ سکم میں دیکھو گے یہ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا یہ بوٹان ہے اور یہ یہاں پر یہ چمبی گھاٹی ہے اور ادھر یہ ناثولہ درہ ہے اس ناثولہ درہ میں 1967 میں لاسٹ بار یہ ایک خونی سنگرس ہوا تھا بھارت اور چین کی سینہ کے بیچ جس میں سے لگ وقت اسی بھارت یہ سینک سہید ہوئے تھے اور تین سو سے زیادہ چین سہید سہید ہوئے تھے اس کے بعد اس طرح سے دھکا مکی کو چھوڑ کر کوئی خونی سنگرس نہیں ہوا تھا لیکن ابھی یہ آپ نے دیکھا ہے پندرہ اور سولہ جون کی راتری کو یہ سنگرس ہو گیا جو لگ بگ چار گھنٹے تک انسینک کے بیچ میں ہاتھ آئی اور اس طرح کی اگھٹنا ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دھیان سے سنو ان بات وں کو چین ابھی بھی اس گلوان گھاٹی کو اس پینگان گھاٹی کو اور اس چسول گھاٹی کو ابھی بھی وہ بھارت کا انگ نہیں مانتا ہے وہ اس پر اپنا ادھکار جت آتا ہے تو دوستو یہ کچھ ان کی مانسکتہ کو درساتی کی کس طرح کی حرکتیں وہ کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہمارے دیس کے سینک ہیں وہ یہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چین کی ہر چال کو ہم ناکام کرنے میں سکسم ہیں تو دھیان رکھنا چین کی ایسی بات نہیں دیکھو چین مانچتر انہوں نے دیا ہے اس میں کئی چھتروں کو اپنے ادھیکار چھتر میں بتایا ہے یعنی چین بھی نیپال بھی ایک نئی سیما ویواد کو جنم دے رہا ہے اس کے پیچھے کہا جاتا ہے چین کہا تھے اس کے علاوہ دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا دوستو نیپال میں پیٹرولیم اور انٹرنیٹ کی سو پرتی سپلائی بھارت سے ہوتی تھی لیکن حالی میں پیٹرولیم اور انٹرنیٹ سپلائی پر اس چھتر میں بھی چین نے اپنا تکشیب کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ دیکھو سری لنکا سری لنکا سری لنکا کا ایک بندرگا یہاں پر ہبن ٹوٹا ہبن ٹوٹا بندرگا اس بندرگا کو 99 ورس کے لیے لیز پر لے لیا ہے اور یہاں پر بھی چین نے اپنا ایک شینک اڈا بنا لیا ہے اور اس کے بدلے سری لنکا کو ریلوے لائن نرمان میں سیوگ کرے گا تقنی کی سیوگ کرے گا آرثک سیوگ کرے گا اس طرح سے انہوں نے سری لنکا کو بھی اپنے فیور میں کیا ہے پاکستان آپ جانتے ہیں پاکستان پہلے سے یہ ہے اور پاکستان کے بیچو بیچ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے جو پاک عدیقرد کسمیر سے ہوتا ہے پاکستان کے بیچو بھی سلک روڈ بنا رہا ہے چائنا جو عرب ساغر تک پہنچے گا اور یہاں پر انہوں نے گوادر بندرگاہ کا نرمان کیا ہے اس طرح سے چین ہے سری لنکا ہے نیپال ہے ان کو بھی وہ اپنے پکس میں کر رہا ہے اور ایک مضبوط استطی بنانے کی کوسیس کر رہا ہے جو کی اس کی کوسیس ناکام ہوں گی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں گلوان گھاٹی کہاں ہے آپ کو پتہ ہوں چسول گھاٹی کہاں ہے شوک ندی شوک کی سائق یہ گلوان ندی پینگان گھاٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ کونسا سڑک مارگ ہے کونسی ندی پر یہ ہم نے پل بنایا ہے سڑک ڈی ایس بی ڈی او اور سیما اور تی چھتروں پر سڑک بنانے کا کام کون کرتا ہے بی آر اور بورڈر روڈ اور اگنائیزیسن جس کی اشتاپنا انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی گلر موسیقی